السلام علیکم میں حروبی نامتین رم گارڈن میں منی پلانٹ کیلئے فرٹیلائزر شیئر کروں گی منی پلانٹ تو ہر گھر میں ہی ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا منی پلانٹ جو ہے وہ صحت ماند رہے اور اس کے پتے لشکرین ہو جائے چمکدار پتے بھی آپ چاہتے ہیں اور اس کو کوئی بیماریاں بھی نہ لگیں تو آج میں جیسے آپ کے ساتھ اس کی مٹی شیئر کروں گی تو اسی طرح مٹی بنا کے منی پلانٹ لگائیں گے تو آپ کا منی پلانٹ صحت ماند بھی رہے گا تو اس منی پلانٹ کو کھات کونسی ڈالنی چاہیے دو قسم کی آج کھادیں بنائیں گے اور وہی کھادیں اس کو ڈالیں گے آسانی سے آپ بنا سکیں گے اور آپ کا منی پلانٹ صحت ماند ہو جائے گا پتوں کے ذریعے بھی خوراک دیں گے پتوں پر سپریگ کریں گے تو پتے اپنی خوراک جو ہے سپریگ کے ذریعے بھی حاصل کر سکیں گے اور پتے لشکرین ہو جائیں گے بس آپ نے یہ کام شام کے ٹائم کرنا ہے اور لیکوڈ فٹیلائزر بنائیں گے جس کو فری میں بنا سکیں گے فٹیلائزر بنا کر ڈالیں گے تو منی پلانٹ کی جڑے مضبوط ہو جائیں گے اور اس کی گروت بھی اچھی ہوگی پتے صحت ماند ہو جائیں گے چمکدار پتے ہوں گے بس آپ نے اس کی کیر اچھے طریقے سے کرنی ہے سب سے پہلے مٹی آپ کو میں تیار کر کے دکھاتی ہوں دو حصے گارڈن سرڈ ڈالی ہے اس میں ایک حصہ آپ راک ڈالیں کسی قسم کی بھی راک ہو وہ آپ نے اس میں شامل کرنی ہے چار ٹیبر سپون کے برابر اس میں گوبر کی کھار ڈالیں گے پرانا گوبر یوز کریں گے اب راک کے بعد اس میں ایک کٹوری آپ نے ایک حصہ ریت کا شامل کرنا ہے چاروں چیزیں شامل کریں گے دو حصے گارڈن سوائل ہے ایک حصہ اس میں راک ڈالی ہے اور دو حصے اس میں ریت ڈالیں گے اور ایک حصہ اس میں برمی کمپوز یا پھر گوبر کی کھار جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ ڈال سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو اچھی تاہیم مکس کریں گے ویلڈن سوائل ہونی چاہیے ویلڈن سوائل ہوگی تو آپ اس میں منی پلانٹ لگائیں گے تو آپ کا منی پلانٹ بڑا اچھا گروہ کرے گا کیونکہ منی پلانٹ کو اگر اوور وارٹنگ ہو جائے تو فنگس لگ جاتی ہے نیچے گملے میں ٹھیک ریاں ڈالیں گے چھوٹا گملہ تیار کر کے آپ کو یہ ساتھ شیئر کر رہی ہوں پرانے گملے کی ٹھیک ریاں ڈالیں گے اور جو ہم نے مٹی تیار کی ہوئی تو وہ ڈال دیں گے مٹی آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے ویلڈن سوائل ہوگی تو پلانٹ اچھا گروہ کرے گا سائٹ سے اچھی طرح اس کو پریس کر لیں گے منی پلانٹ کو اگر خات نہیں بھی ڈالیں گے تو آپ کا منی پلانٹ بہت اچھا گروہ کرے گا اگر مٹی آپ نے اچھی تیار کر کے اس میں منی پلانٹ لگائیں گے منی پلانٹ کو فنگس لگ جاتی ہے اور وارٹرنگ کی وجہ سے آپ نے وہ شاک لینی ہے پروپوگیشن بھی کر کے دکھا رہی ہوں جس کے ساتھ تھوڑی سی روٹ ہے یہ نوڈ ایری ہے نوڈ ایری آپ کو کیسے پتا چلے گا نوڈ ایری وہ ہوتا ہے جہاں پہ پتہ ہوتا ہے تو پتہ ہم اتار دیں گے اچھی تر پریس کریں گے ائر پاکٹس نہیں رہنی چاہیے نمی بنی ہوئی ہے اس میں اور اس کو لگا دیں گے پانی ڈال دیا تھا تو نمی ہے اس کے اندر اب یہ جو پلانٹ لگایا ہوا ہے یہ بڑا اچھا گروہ کر جائے گا آسانی سے آپ پروپوگیشن بھی کر سکتے ہیں کسی فرنڈ سے آپ لاکر اسے لگا سکتے ہیں راک سے کیڑے نہیں لگیں گے فنگس نہیں لگے گی بہت زیادہ پانی نہیں دینا بس نمی بنی رہنی چاہیے اور مویسچر والا محول اس کو بہت پسند ہے اس میں اس کی گروہ اچھی ہوتی ہے آپ سال میں دو سے تیت دھوہ بھی کھات اس کو دے دیں گے تو اس کی گروہ چلتی رہے گی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے گوبر ہے اپلے ہیں پرانا گوبر آپ یوز کریں لے کر رکھ لیں پورا سال آپ استعمال کریں پچاس گرام ایک لیٹر پانی میں پرانا گوبر جو ہے اس کو پیس کے ڈال دیں گے تھوڑا کم بھی ہو جائے گا تو کوئی نقصان نہیں ہے زیادہ نہیں ہونا چاہیے دو سے تین ٹیبل سپون اس میں راکھ ڈال دیں گے جو اپلوں کی راکھ ہے لکڑی کی بھی ڈال سکتے ہیں آپ کوئلے کی بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کے پاس راکھ اویلیبل ہے آپ ڈال سکتے ہیں اس میں کیلشیم بھی ہے اس میں کیڑے ختم کرنے کی صلاحیت بھی ہے فنگس بھی نہیں لگتی ہے اس کے استعمال سے آپ پتوں پر بھی شڑک سکتے ہیں اگر پتوں کے اوپر کیڑا لگ چکا ہے تو مٹی میں ڈالیں گے تو مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے کیونکہ موسم بہت زیادہ گرم ہے گرمیوں میں ایک دن کے لیے رکھیں شدید گرمی میں اگر موسم تھنڈا ہے تو آپ دو سے تین دن بھی رکھ سکتے ہیں ایک دن کے بعد اس کو چیک کریں گے پھر فرٹیلائزر کا استعمال کریں گے ابھی اگلے دن کا انصار کرتے ہیں ایک دن ہو چکا ہے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے یہ طاقت سے بھرپور فرٹیلائزر ہے مہینے میں ایک دفعہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم نے گوبر کی کھار ڈالی ہے جو گرم ہوتی ہے تو اس لیے تھوڑا ہی اس کا استعمال کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا جیسے ہم باقی فرٹیلائزر جو ہے پندرہ دن کے بعد دیتے ہیں تو پانی اس میں تین گناہ ڈالا ہے ایک لیٹر فرٹیلائزر تھی تو تین گناہ اس میں پانی ڈال دیا ہے اب یہ چار لیٹر فرٹیلائزر بن گئی ہے اگر منی پلانٹ کے آپ کے پاس چھے سے آٹھ پودے ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں میں دو سے تین گلاس دوں گی ہر گملے کو پہلے اچھی طرح گوڑی کروں گی گوڑی کرنے کے بعد یہ والی فرٹیلائزر جو بنائی ہے یہ ڈال دوں گی تو آپ بھی اپنے پلانٹس کو اس طرح یہ والی فرٹیلائزر دے سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پلانٹ کی گروتھ اچھی ہوگی فنگس بھی نہیں لگے گی اور نہ ہی چونٹی اور کیڑے پیدا ہوں گے اور پلانٹ کی جڑے مضبوط ہو جائیں گی جڑے کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی منی پلانٹ کو ذہن میں آتا ہے کہ پانی زیادہ دینا چاہیے مگر نہیں پانی کی اس کو زیادہ ضرورت نہیں ہوتی پانی مناسب دیں جب اس کو ضرورت ہو مٹی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے تب آپ اس کو پانی دیں اوور وارٹرنگ سے اس کو فنگس کا خطرہ ہو جاتا ہے اور اس سے یہ خراب ہو جاتا ہے جتنے بھی منی پلانٹ ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایپسیم سالٹ چار گلاس اگر آپ کے پاس پانی ہے تو آپ اس میں ایک ٹی سپون ایپسیم سالٹ ڈالیں یہ خوراک جو ہے پتوں کے ذریعے ہم پلانٹ کو دیں گے بہترین قسم کی خوراک ہے جو پتوں کے ذریعے پلانٹ کو دے سکتے ہیں اچھی طرح اس کو مکس کریں گے چار گلاس پانی ڈالنے کے بعد اور شام کے ٹائم دینا ہے دوب میں آپ نے بالکل نہیں دینا دوب میں دیں گے تو پتے سارے خراب ہو جائیں گے شام پوری رات یہ ورٹی لائزر لگی رہے گی تو اگلے دن اس کا جو ہے موائسچر ختم ہو چکا ہوگا دوب پڑے گی تو نقصان نہیں پہنچے گا پلانٹ صحت مند ہی رہے گا منی پلانٹ کو تیز دوب میں مت رکھیں ہلکی سے چھنی ہوئی صبح کی اور شام کی دوب ملتی رہے گی تو اس کی گروہ اچھی رہے گی اس طرح سپری کریں گے پتے اپنی خوراک جو ہے اس طرح حاصل کر سکیں گے پتوں کے ذریعے بھی پلانٹ کو خوراک ملے گی آپ منی پلانٹ کو لیکوڈ فرٹی لائزر بنا کا مٹی میں بھی دے سکتے ہیں اور پتوں پر سپری کرنے سے اس کو خوراک بھی دے سکتے ہیں دونوں طریقوں سے آپ اس کو خوراک دے سکتے ہیں آپ کا منی پلانٹ بہت صحت مند ہو جائے گا اس کی گروہ بھی تیزی سے ہوگی آسان میں نے فرٹی لائزر شیئر کی ہے آپ یہ بنا کر اپنے منی پلانٹ کے پلانٹ کو دے سکتے ہیں اور منی پلانٹ کی مٹی بھی بنا کر اس مٹی میں پروپوگیشن بھی کر سکتے ہیں بنائیں پھر کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا فر مور ایکسائٹنگ ویڈیوز لائک اور سبسکرائب رم گارڈن ٹیک کیر اللہ حافظ